السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آپ سب روچنگ می چینل سمیر امیز ویلکم ٹو پروفیشنل میک اپ کورس بائی سمیر امیز آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تھم نیل کے آئیڈیا سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم آج کٹ کریس کو انڈسٹینڈ کرنے والے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے لائنرز سیکھے ہیں کس کس قسم کے لائنرز ہوتے ہیں پروڈکٹ کیا یوز کیا جائے اور کس طرح سے آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح آج کی ویڈیو کٹ کریس پر ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ اس کے بغیر تو آج کل ہمارے آئی لوگ کمپلیٹ ہوتے ہی نہیں ہیں میک اپ کٹ کریس کو سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈ کریں کہ کٹ کریس آئی شیڈو جو ہے وہ کس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے نیکسٹ کلر کو ڈیفائن کر سکے کٹ کریس کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ کٹ یور آئی شیڈو ٹو ڈیفائن نیکسٹ کلر تاکہ ہمارا آئی شیڈو ہم وہاں سے کٹ کر کے نیکسٹ آئی شیڈو دکھانے کے لیے اس جگہ پر ہم کٹ کریس کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹو انہینس آئی لیڈ شیڈ ہمارے آئی لیڈ کے اوپر جو نیا شیڈ ہم اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ اور انہینس ہو جائے اس لیے ہم کٹ کریس کرتے ہیں ایک شیپ آ جاتی ہے اسی طرح یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں دونوں لائنز ایک جیسی ہیں مطلب ہمارا جو نیا آئی شیڈو ہے اس کی اپیرنز زیادہ اچھی آئے اسی طرح انہینس ہو زیادہ یہ دونوں باتیں ایک جیسی ہیں سینٹر والے شیڈ کو زیادہ پاپ کر کے دکھانے کے لیے ہمیشہ کٹ کریس کر دیتے ہیں موہر اپیلنگ یہ بات بھی اسی طرح سے اسی شیڈ کو بہت زیادہ اپیل کرتا دکھانے کے لیے ہم کٹ کریس کرتے ہیں ہم بینہ کٹ کریس کے بھی وہ شیڈ لگا سکتے ہیں لیکن وہ ایک سٹل لک آ جاتا ہے امبوس ہو جاتا ہے لیکن ہم جب کٹ کریس کرتے ہیں تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اپیل کرتا ہے اسی طرح to make your shade long lasting ہمارا آئی شیڈ اور زیادہ long lasting ہو جاتا ہے جب ہم کنسیلر کے اوپر لگاتے ہیں مطلب کٹ کریس کر کے جب آئی شیڈ لگاتے ہیں تو وہ اور زیادہ long lasting ہو جاتا ہے اور خوبصورت نظر آتا ہے اس کے علاوہ جب ہم کچھ creative looks کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم cut creases بہت کرتے ہیں for creative look ہر شیڈ کے بعد دوسرا شیڈ کو apply کرنے کے بعد half cut crease full cut crease and hello cut crease سب سے زیادہ make up looks میں ہم repeated لیس جو ہی cut crease apply کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے party make up look کلر کو cut کر سکتے ہیں اب یہ سیکھیں گے جو ہمیں product کیا ہونا چاہیے یہ ساری details ہم آجاتے ہیں next video میں cut crease کرنے کے لئے جو product use ہوتا ہے اس میں tv paint stick میں commonly use کرتی ہوں لیکن اس pattern سے جو میں نے آپ لوگوں کو سکھایا ہے concealer character ویڈیو کے اندر جا کے آپ watch کریں کہ اپنا concealer کیسے بنانا میں 1W shade use کرتی ہوں کیونکہ ہمیں کسی بھی canvas کو ہمیشہ lighter shade چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی color ہم apply کر سکے اور وہ پھر نظر آئے یہاں flat brush ساتھ میں use ہوگا crease brush کہلاتا ہے یا آپ پھر ڈیو 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 ہو گاڑی ہو ٹھیک ہے بہت پتلی نہ ہو تھن نہ ہو اس سے کیا ہوگا آپ جو ڈیفائن line وہ mess ہو سکتی ہے ایک دم جب آپ eyes کھولتے ہیں تو وہ mess ہو سکتی ہوتی ہوتی ہے تو consistency تھک ہونا بہت ضرور ہے اسی لئے ہم thick consistency کر کے اپنا concealer بناتے ہیں میں یہ foundation use کرتی ہوں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتا ہے اپنے tv paint stick کے ساتھ foundation shade بھی light ہو ھونا چاہیے ٹھیک ہے جی اب بات آتی ہے یہاں پر آپ نے سب چیزوں کی application کرنی ہے لیکن pattern کیا use کرنا ہے میں آپ لوگوں کو brushes اور بھی اور ویڈیوز بھی brush میں بنا چکے آج جو ہم use کرنے جارہے ہے سویٹ فیس کمپنی کا white gel جیسے black gel liner آتا ہے اس پہ لکھا ہے aqua color aqua means water aqua water مطلب آپ نے water use کر اس use کرنا ہے as a concealer اتنا best یہ result دیتا ہے جب آپ اس کے ثرو اپنا cut crease کریں گے لیکن آج کی ویڈیو کی quality یہ ہے کہ اس میں آپ لوگ ساتھ پورا eye shade بھی تیار کر رہے ہیں تین قسم کے eye make up ہم سیکھ رہے ہیں cut crease half cut crease full cut crease and hello cut crease number 4 glittery cut crease میرا کہنا یہ ہے کہ ہم ان تین وں looks کے ساتھ glittery cut crease بنا سکتے ہیں تو ہم ان تین وں looks پہ ہی glitter دکھا دیں گے بہت سارے لوگ الگ سے title ڈالتے ہیں اس کا نا وہ obviously اس کے ساتھ ہوتی ہے اب simply ہم eye make up start کریں گے کوئی بھی aپنا fluffy brush اپنے eyelid تو اس pattern کو follow کرنا ہے جو ہم نے eye shade بنا color shade بنا color mixing کی video میں سکھا وہ pattern یہاں سیکھیں گے دونوں eyes ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں یہاں بھی light shade apply کر لیں اور دونوں کو ہم نے کرنی ہے blending بہت سارے لوگ نے homework چیک کروایا بہترین کام ہم اپنا work نہیں دکھائیں گے لیکن میں اپنے students کا نام ضرور لینا چاہوں گی کیونکہ وہ اتنی efforts کر رہے ہیں اتنے اچھے اتنے اچھے homework سب میٹ کروا رہے ہیں سیریوس دل خوش کر دیا آپ لوگ نے ٹھیک نا اچھا بہت سارے لوگ کو یہ ہوئے کہ ہماری artificial look آرہی ہے تو مین چیز ہے آپ blending اچھے سی کرو آپ دیکھو میں پیپر پہ بھی بلینڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے چاہوں تو ہم ڈرائنگ کی طرح بھی سیکھ سکتے لیکن نہیں ہم نے یہاں بھی کرنا ہے جو ہم نے آنکھ پہ کرنا ہے سیکھ نہیں ہم نے آئے کے لیے ہے اب یہ چھوٹا سا آپ کو برش نظر آ رہا ہے اس سے میں نے دیکھ ایجز کو بلینڈ کر لیا یہ ہمارا کرشین برینڈ کا برش ہے جو بہت زیادہ میں یوز کرتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں دارک پرپل دوسرے میں بلو یوز کر لوں یہاں جو میں برش یوز کر رہی ہوں یہ کریش برینڈ کا ہے لیپ برش لیکن یہ بلینڈ دنگ وغیرہ چھوٹے چھوٹے پیٹرنز کو بلینڈ کرنے میں کام آتا ہے اور جو ہم ایک جگہ بلو کلر یوز کر لیں گے ایک جگہ پاپل تھوڑا دارک نہیں ہو پار بلیک مکس کر لیں کلر کو ڈارک کرنے کے لیے میں نے آپ کو last class میں سمجھا تھا کہ ہر کلر کے ساتھ ایک بلیک کا تج دیکھے بلینڈ کریں گے تو ہر کلر آپ کو ایک سٹک یوز کرنی ہے ہم یہاں پہ جلدی سے اس میں water mix کرتے ہیں اس کو تھک سا پیٹن تیار کرتے ہیں اور cut crease start کرتے ہیں i know کہ paper پر look نہیں آئے گا پیپر پر پیپر 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 اور جتنی اونچی آپ نے رکھ ہے یہ آپ نے خود decide کر نا اب نیکس کلاس میں سیکھیں گے چھوٹی آنکھ پہ کٹ کریس کتنی بنے گی تو وہ آپ سیکھنے کلاس اس میں ویٹ کرنا ہے ہم یہ بھی سیکھنے والے ہیں تو مجھے میسیجز میں آیا ہے تو ہم نے سوچا ہے اس کو بھی مدے نظر رکھا جائے اور ماشاء اللہ آپ سب کے ریجسٹریشن ہمارے پاس آ چکی ہے آپ سب کی list سینڈ ہو جیسے جو اب جیسے اتنا تو ہمارے پاس سٹوڈن کی لسٹ ہو گئی ہے اب جیسے جیسے نیو ریجسٹریشن آتی جارہی ہیں کیونکہ جو مزید فردر آرڈر نہ دے سکے ٹھیک ہے جب کام آپ کو quality چاہیے جو مفت کا کام لوگ کروا رہے ہیں جہاں سے لگتا ہے کہ مفت کے سرٹیفکیٹ مل جائیں گے تو میں آپ لوگوں کو guarantee دیتی یہ فل آئی شیئٹ کو cut کر دے گی نیچے تک جیسے کہ ہم نے half crease میں half cut دیا product جب تک آپ کو سیٹ نہ ہو پہلے line دینے پھر اندر بہت ہی کیرفول آپ نے اندر filling کرنی ہے ٹھیک پورا جہاں بھی آپ کو آئی شیئٹ چاہی ہے نیکسٹ والا وہ آپ نے پھر اس base کو لگانے کا مقصد آپ لیوں کو پتہ ہے بڑا ہی زبردست طریقے سے پک ہو جاتا ہے اور آپ نے اس طریقے سے کلر کو نیچے کی ترہ لاتے جانا ہوتا ہے بہت ہی کیرفول کام کرنا ہے کٹ کریس کا جو کام ہے نا کہ پروفیشنل اب ہم نے شیمر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کٹ کرنے کے بعد ہم اس میں شیمر کون سا لگا رہے تو کوئی بھی شیمر آپ decide کرو آپ کو اس کا کنٹراس کرنا آنا چاہیے اگر آپ اپنے ڈریس کے اکورڈنگ چلنا ہے تو آپ اس کے اکورڈنگ چلیں ادروائز آپ نے کو کوئی لائٹر شیڈ کرنا ہے اچھا تھا جو اس آئی میکپ پہ جائے تو میں نے یہاں پیچ لے لیا ہے اور یہ پیچ میں بہت ہی حسین لک دے رہا جب کٹ کریس کے لیے ہم نے کنسیلر لگا لیا اپنے پروڈک کو لگایا تو ہمارا شیمر ہے کٹ کریس ہے وہ ہاف ہی نظر آنی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے دارک شیئڈ واپس اندر دیکھ اس کو بلینڈ کرنا ہے اپنے آئس پر بھی اس پر چلنا ہے اب نیکسٹ میں آ جاؤں گی اپنے فل یہاں پر میں کپر براؤن یوز کر رہی ہوں جو کے گری کے شیئڈ کرتے بہت ہی میٹیلک لگتے تو یہ فل کٹ کریس ہے تو مطلب آپ پوری آئی لیڈ کے اوپر شیئی نظر آئے گا اگر شیئی شیئی چاہتے کوئی لائٹ میٹ کلر چاہتے تو میٹ کلر بھی آتا ہے اچھ جب فل کٹ کریس کرتے ہم ہلکا سا کارنر کے اوپر میٹ شیئی دے دیتے اور اس کو تھوڑا سا ایمبوز کر دیتے تو یہ ایک پیٹرن ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے جو آپ کارنر والا کلر مزید انہینس ہو کر آتا ہے کیونکہ اس کے اوپر کٹ کریس ہوئی ہوئی ہے جب ہیلو کرنے سب سے پہلا تو آپ نے جب ہیلو آئیز بن دی تو آپ نے راؤن میں آئی شیئی کرنا ہے اس چیز کو آئی برو بون کنسیلر اپر کریس لائن پر بھی آپ نے اسی طرح سے کوئی ڈارک شیئی چاہی 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 تو اپنے اچھے سی بلینڈ کرنا ہے اس کو بہت خوبصورت سا شیئی بن اچھے دارک ٹو لائٹ اوپر ٹھیک ہے اس طرح سے کر بلینڈ کر لیا اچھا میں پر بہت پر بہت سی شیئی تھا تو پر دینے سے اور نکل کے بلینڈ ہو گیا جب آپ مزید دارک شیئی کرنا ہے درس جانے اس کے اندر جو ہائی لائٹ کلر یا کنٹراسٹ کلر آر رہے وہ اپنے اٹھا لینا ہے یہاں میں نے گرین لیا تھا تھوڑا سا اور وہ جو ڈاک گرین ہوتا ہے پھر یہاں میں ایسے کریز بنالی اور جو آپ کی نیچرل کریز ہو سینٹر سے میں نے کریز لائن ڈیسائیڈ کر لی کہ مجھے اتنی اونچائی چاہیے اتنا اوپر میرا کریز ہونا چاہیے پھر آہستہ 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 اس کو آپ ڈاؤنور لائیں گے دونوں سائٹ سے ہائیلو اس کے اندر ہم نے ڈائریکٹ لی مین ٹپ کے بات سے ہمیں فورا سے اپنے لائیں کنسیلر کو نیچے لائیں سینٹر ڈیسائیڈ کرتے ہی یہاں سے بھی فورا نیچے لائیں یہاں سے بھی فورا نیچے لائیں ٹھیک ہے تو آپ کا یہ ہیلو سا لک آئے گا دونوں کی سینٹر لائن ڈیسائیڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا فورا سے کلر کو کو اب آپ کے آئے لڈ جو ہے اگ دم نکلتی ہوئی بھرتی ہوئی بہت حسین نظر آئے گی تو جب آپ نے یہاں پہ کنسیلر لگا دیا next آپ نے اپنا شیمر ڈیسائیڈ کرنے آپ یہاں شیمر موسیقی میں نے سیلور گریش ٹائپ کا شیمر لیا ہے اور اس طرح سے اوپر پروپر لائن میں دینے کے با سینٹر میں آپ میں بلکل سینٹر لائن کے اندر بار ایک سا لیتے ہوئے آجانا ہے اس طرح ایک وی کا شیپ بننا چاہیئے ٹھیک نا ایک وی کے شیپ میں آپ نے شیڈ دینا ہے پروپر اچھے سے بہت ہی پیٹرن ورک ہوتا ہے جب یہ آنکھ پہ کرتے ہیں اچھی سی بلینڈنگ ہوتی جب ہم کنسیلر لگا آئی شیڈ کرتے ہیں تو وہ بہت سبردست لگتا ہے بہت اچھے سی کلر کو پک کر لیتا ہے لیکن جہاں ہم بینہ کنسیلر کے آئی شیڈ لگائیں گے وہ نظر ہی نہیں آرہ ہوتا اب یہاں پہ میں جلدی جلدی سے لائنر وغیرہ کمپلیٹ کروں گے اس سے پہلے ہم یہاں گلیٹر اپلائے کریں گے جس کے لئے میں نے کرشین کی لیش گلو لی ہے گلیٹر گلو نہیں لی ہے آپ سیلر بھی لے سکتے ہیں آپ دوسری گلیٹر گلو بھی لے سکتے ہیں it's up to you نکس کی گلیٹر گلو بہت بیسٹ ہے آپ سویٹ ٹچ کی ٹرانس پیرنٹ لے سکتے ہیں یہاں میں نے اپنا یہ گلیٹر لائنر لیا ہے آپ ڈائریکٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جس کے پاس یہ نہیں ہے اور زیادہ اچھا لائنر دینا چاہتا ہے تو پیٹرن سیکھ لیں میں نے یہ لیش گلو لی ہے اس کے ٹپ پر اور ایک آؤٹ لائن سی ڈرو کر لی گلو کی جہاں بھی مجھے وہ گلیٹر لائنر دینا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ نے تین چیز سیکھ لیں آئی شیئیڈ کیسے کرنا ہے سٹارٹنگ کیا ہوتی ہے بلین ڈنگ کیا ہوتی ہے ایک گلیٹر لائنر کیسے جہاں آپ کو جیسے چاہیے یہ آپ کی چوائیس ہے جیسے ہیلو آئی اس کی بھی میں نے سوچا کہ چلے اس کی ٹپ پر بھی ہم گلیٹر کی لائنر دیتے ہیں تو آپ کی جو لائنر بڑی فائن ہونی چاہیے گڑھ بڑھ ہوئی تو گلیٹر بھی گڑھ بڑھ لگے گا بہت ایک clean طریقے سے آپ کام کی جیگا تو یہ اس طرح سے میں نے دونوں پر لائنر دی 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 اور فل کٹ کریس پر ہلکا سا شمر دی دوں گی اب گلیٹر اپلائے کرتے ہیں کسی بھی clean brush سے آپ brush بھی precise ہونا چاہیے کوئی بھی ٹھیک نہ تھا کہ لائنر میں جائے گلیٹر لیا ہے اور گلو کے لائنر پر میں رکھتی ہوئی جاؤں گی پھیلانا نہیں ہے آگے صرف رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ گلیٹر آپ رکھتے جائے پھر مزید آپ اس کے اندر گلیٹر لیں پھر دوبارہ رکھتے جائیں بس آپ نے بھر بھر کے رکھ نا ہے وہ جو گلو ہے نا وہ آپ کے گلیٹر چنگز کو پک کر لے گا پھر آپ پھون مارنے اور جتنا بھی ایکسٹر ہے وہ دست off ہو جائے گا جیسے کہ پھونک مار دیجئے گا اس پھر ہلکا س تو آپ کا جو گلیٹر ہے وہ اڑ جائے گا جو ایکسٹر ہے اور ایک لائن رہ جائے گی تو یہ ایک ٹیکنیک تھی ٹھیک ہے نیکسٹ آئے پہ ہم نے گلو کو ہلکا س فنگر پہ ٹچ کیا اور فنگر کو ایکسٹر گلو دوسری جگہ پہ لگا دیا ہلکا س رہ گیا تو میں نے آئے پہ ٹچ کر دیا اس دانہ کر کے آپ کام کر کر نے آپ گلو ٹرانس ہماری ہماری تین ہماری کٹ کریز گلیٹری بھی ہو گئی کلیم رس فیس کے میں جو لائنر سے جو لائنر سے فنیش دی ہے اور آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی لوگ ہمارے کورس کو جوائن کیے ہوئے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہم ہیر سٹائل کورس کرنے جس میں آپ کو اسی طرح فول ہیر سٹائل سکھا جائے گا تو آپ نے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے اور اگر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے تو یہ بھی آپ پلس پوائنٹ کے اندر ایڈ ہوتا ہے اچھا ہماری برو بون ہائیلائٹ کرنا ایک ایک دکھایا ہے آپ لوگوں کو یہ سب سے ایمپورٹنٹ جو ہے وہ پارٹ ہے آئی شیڈ کا ٹھیک ہے نا تو یہ پارٹ سارے ہم نے کمپلیٹ کیے برو بون اپر کریز اور کریز لائن آئی لیڈ یہ ہمارا کمپلیٹ لک ہوا کٹ کریز آپ لوگوں نے آج سیکھی آپ لوگوں کو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ ہے کیونکہ آگے ہمارے پورے میک اپ کے باد یہ چیز آپ لوگوں اپلائی کرنی ہے سیکھ دکھانے جن لوگوں نے ہومورک سبمیٹ کروائے دیکھتی جا رہے ہوں بہت سے لوگ کو رسپونس نہیں کر پاری تو پریشان مت ہوا کریں ہر دیکھا جائے گا بہت زیادہ میسیجز ہونے کی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے صرف میں ہی دیکھوں کسی اور کو یہ کام نہ دوں تاکہ میرے سٹوڈنٹس کو میں ہی ہوا اپنا بہت سارا خیال رکھیں میری ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا اگر آپ کوئی نیو ویور ہیں تو میرے سبسکرائب بھی کر لیجئے اور میری انسٹرگرام کی جو پوسٹ میں رکھتی اس کو بھی لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مجھے پتر چلتا رہے کہ میرے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس فیلڈ میں ایکٹیف چل رہے ہیں اور ہمیں واج کر رہے بہت سارا خیال رکھیں دعا وں